موسیقی امپورٹ کیوی چیزیں اور خصوصی طور پر چائنہ سے امپورٹ کیوی چیزیں بہت زیادہ مجود ہیں ہماری مارکریٹس میں وہ کس طرح آ رہی ہیں کن ریٹس پر آ رہی ہیں ہمارے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس میں اس امپورٹر کو بہت پیسہ بچتا ہوگا اگر ہم خود امپورٹ کر لیں اور یہاں بیچیں تو ہم اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں سوچ اچھی ہے وہ ایسی کونسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم گھر بیٹھ کے بھی منافع کما سکتے ہیں تو آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے ٹاپ ٹین چیزیں میں نے سیلیکٹ کی ہیں اور یہ ایسی پرادٹس ہیں جو کہ اس ٹائم آن لائن یا آف لائن بہت زیادہ سیل لوگ کر رہی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق مختلف ایپس پہ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یا ہول سیل کی مارکٹ میں کسی نہ کسی کو بھیج کے ان پرادٹس کی فروخت کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ کونٹیٹی آپ کتنی مگوارے ہیں میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے مینیمم کونٹیٹی ہنڈرڈ کیجی لازمی ہونی چاہیے اگر ہنڈرڈ کیجی سے کم کونٹیٹی آپ مگوارے ہیں تو آپ کو یہ پروڈکٹ تھوڑی سی مہنگی پڑے گی اور مارکٹ میں مقابلہ کرنے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی جو لوگ نئے آئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں ہماری پہلی جو پروڈکٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہے موبائل اسیسریز موبائل اسیسریز کا کام بڑا زبردست کام ہے اس کے اندر آپ کیسنگز منگوا سکتے ہیں سکرین پروٹیکٹر منگوا سکتے ہیں ایرپٹس منگوا سکتے ہیں بلوٹوس منگوا سکتے ہیں اور اسی طرح موبائل سے جڑے بھی چارجر یا یو ایس بی کیبل بھی آپ منگوا سکتے ہیں ہماری دوسری پروڈکٹ ریلیٹڈ ہے الیکٹونک گیزرز میں دیکھیں گیزرز کی اس ٹائم ہیوچ ڈیمانڈ ہے جن میں ایلیڈی لائٹس اور ان کی ڈیفرنٹ شیپس اسی طرح پورٹیبل سپیکرز سمارٹ ووچز یو ایس بی پورٹس اور اسی طرح پاور بینک سویرہ یا پاورڈ فینس ویرہ شامر ہے یا سولر کی بنیوی چھوٹی آئٹمز تو یہ گیزرز کی ڈیمانڈ اس ٹائم بڑھتی جاری ہے اس کی بھی اگر آپ ایک منیمم پونٹیٹی منگوائیں اس میں بھی اچھا خاصہ آپ کو منافع ہو سکتا ہے ہماری تھرڈ آئٹم ارلیٹڈ ہے ہوم اینڈ کچن اسیسریز سے ہوم اینڈ کچن اسیسریز میں ڈیفرنٹ ٹوز ہوتے ہیں جس میں سٹوریج آئٹمز ہوتی ہیں ڈش ریکس ہوتے ہیں کریٹیو ہوم ڈیکوریشن پیسیز ہوتے ہیں سینریز ہوتی ہیں شوز ریکس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بچوں کی آئٹمز فورت نمبر کی پروجیکٹ ہماری فیشن جیولری فیشن جیولریز میں نیکلیس بریسلیٹس اور اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈیزائن ٹی وی جیولری چائنہ سے بہت زیادہ مقبول ہے اور انڈیا اور پاکستان میں لوگ زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں ہماری پانچوی پروجیکٹ سٹیشنری آئٹمز سٹیشنری آئٹمز میں چاہے نوٹ بکوں پینز ہوں سٹیپلر ہوں اور اسی طرح ڈائریز ویرہ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں جوکہ سکول اور کالجز اور یونیورسٹریز میں کام آتی ہیں یہ بھی ایک اچھا اور منافع آپ کو دے سکتا ہے چھڑے نمبر پہ ہماری جو پروجیکٹ ہے وہ ریلیٹڈ ہے پیٹ اسیسریز سے پیٹس لوگوں نے گھروں میں پالے ہوئے اس کی میڈیسن سے لے کر ان کی خوراک تمام چیزیں چائنہ سے ہی آج کل آ رہی ہیں اور یہ بھی ایک منافع بخش کاروبار بن چکا ہے اس میں پیٹ گرومنگ ٹوز ہو گئے کالرز ہو گئے ان کے برطن ویرہ ہو گئے اسی طرح پیٹ ٹوائز ہو گئے یہ بہت مقبول ہیں امپورٹ میں اس ٹائم جو چائنہ سے لوگ کر رہے ہیں ہماری ساتھویں نمبر کی پروجیکٹ کا تعلق بیوٹی اور سکن کیر پروجیکٹ سے ہے سکن کیر پروجیکٹ کا اس ٹیم پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ مجود ہے ڈیفرنٹ پالرز میں اب یہاں ڈیفرنٹ برائیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میک اپ سے لیٹڈ ہوتی ہے نیل کیر آرٹ سے لیٹڈ ہوتی ہے بروشز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیوٹی اور سکن کیر سے لیٹڈ پروجیکٹ تو آپ یہ بھی امپورٹ کریں ایک چھوٹے پہمانے پہ لیکن محدود پہمانے پہ نہیں آپ کو اس میں کافی وسیع پہمانے پہ منگوانا پڑے گا ڈیفرنٹ ٹائپ کی برائیٹی منگوانی پڑے گی ہماری آٹھویں جو پروجیکٹ اس کا تعلق ٹریول اسیسریز سے ہے جس میں لگج ٹیکز آ جاتے ہیں ٹریول پلو آ جاتے ہیں ٹیکنگ کیوبز آ جاتے ہیں پورڈیبل وارٹر شیٹس آ جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈسپوزیبل آئٹمز آ جاتی ہیں جو کہ ٹریولنگ کے دوران استعمال ہوتی ہیں ہمارے نوے نمبر کی پروجیکٹ کا تعلق فٹنس ایکوپمنٹ ہے فٹنس ایکوپمنٹ وہ آلات جو کہ ورزش میں استعمال ہوتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ استعمال ہوتے ہیں آپ ان کو منگوا سکتے ہیں جیسے کہ میٹس ہو گئے رولرز ہو گئے بینڈز ہو گئے ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور ان کو اگر آپ امپورٹ کریں آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے ہمارا دسوہ اور آخری پروجیکٹ کا تعلق ایکو فرینڈی پروجیکٹ سرواز بھی آجاتے ہیں بائیو ڈیگرڈیبل پروجیکٹ بھی آجاتی ہیں تو یہ تو ہو گیا ان دس پروجیکٹ کا تارو جو کہ ہم چائنہ سے امپورٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے بارگیننگ کیسے کرنی ہے چائنہ سے مال کس طرح آئے گا اس کی ڈیفرنڈ میری ویڈیوز میری پلیلیسٹ میں مجود ہیں آپ ہاؤ ٹو امپورٹ چائنہ کی پلیلیسٹ میں جائیں چائنہ سے امپورٹ کیسے کرنی ہے سستہ مال کہاں سے خریدنا ہے کیسے خریدنا ہے پاکستان میں کیسے آئے گا کس طرح فروخت ہوگا یہ تمام آپ کو میں نے معلومات اپنی پلیلیسٹ میں دیوی ہیں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو نیچے ایمیل اڈریس مجود ہے آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میں ضرور فارق اوقات میں آپ کو جواب دے دوں گا فی امان اللہ پاکستان زندہ بات